السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو عزیز ناظرین وناظرات سورہ الدہر کی آخری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے پیشلی نشست میں جن آیات کا احاطہ کیا گیا اس میں اہل جنت کے ساتھ میں جو نوازشات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جو نعمتوں کا اصول ہوگا وہ تذکرہ دورہ رہ گیا اور آگے کی آیات میں خسی تذکرہ کو مکمل کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد میں ایک بار پھر طرز خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا گیا ہے اور انہی کے واسطے سے مشرقین مکہ اور منکرین آخرت کو لطاڑا دیا ہے اور ان کے مختلف اعتراضات جو قرآن سے مطالق ہے آخرت سے مطالق ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے اور ایک بہت اہم مشیعت اور ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت جو توفیق سے مطالق ہے اس کے بارے میں ایک اصولی بات کہیں گئی ہے تو یہ پورا لب لباب ہے ان دس آیتوں کا جن کا احاطہ اور جن کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کے سامنے رکھے جائیں گی میرے ساتھ میں مولانا موصوف عبدالسطار نادل صاحب موجود ہیں اسلام علیکم مولانا آپ تلاوت کریں ترجمانی کریں پھر انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر بیان کی جائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالیہم ثیاب سودس خزر و استبرق وحلو اسابر من فضت و سقاہم ربهم شرابا طہورا صدف اللہ العظی ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور عطلس و دیبا کے کپڑے ہوئی گئے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہاد پاڈیزہ شراب پلائے گا مولانا یہاں جو آلیہ خون کی بات کہے گئی ہے اس سے مراد مفسرین نے کیا لیا ہے کیونکہ دو تین تفسیروں میں اس کی تشریف جو بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ لباس ہے جو آدمی پندرونے لباس کے اوپر جیسے اما ہوتی ہے یا کبا ہوتی ہے تو اس سے وہ مراد لی گئی کہ جو جنتیوں کے لباس ہو گئے اس میں ان کی عبائیں جو ہے اس قدر خوبصورت اور ریشم کی بنیوی ہوں گی اور یہاں جو دو الفاظ لائیں ہیں سندس اور استبرخ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ مزید بتائیں اموان سندس اور استبرخ کے بارے میں بھی کہتے ہیں ریشم کی دو پسم کے کبڑے ہیں جس میں سے ایک بہت باریک اور سافٹ ہوتے ہیں اور دوسرے دویز ہوتے ہیں لیکن وہ بھی نرم ہوتے ہیں اور اموان آئیل ایران کا یہ تحریف کا رہا ہے ان کے پشاہانوں کا کہ اس تحریف سے کبڑے پہنا کرتے تھے اور تقریباً مصر اگر آپ ہی تذکرہ چاہیز جی تو اوان بھائیس میں ایک بات اور یہ ہے کہ بعض مفسرین نے تقریباً مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ صاحب معارف نے یہ بات کہی ہے کہ آلیہ ہم سمرہ دیا ہے کہ جن تختوں پر بیٹھے ہوں گے ان تختوں کے اوپر جو کور چڑھائے جائیں گے ان کی یہ حد جی 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 لیکن اگر آپ آیت کا کونٹیکس دیکھیں یہ آیت جو ہے اس کے بعد نہیں آئی ہے ان کے آرائک یا ان کے بعد اس کے بعد میں نہیں آئی ہے تو زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ صحیح اور راجے تفسیر یہی ہے کہ ان کے جو لباس ہوں گے اور لباس کے بیرونی جو کپڑے ہوں گے جن کو عام طور پر قواہ یا آبا کہتے ہیں ان کا یہ حال ہوگا اور خاص سے یہ اس طرف بھی توجہ دلائے گی یہ ہے کہ چونکہ اہلِ عرب ایرانی تہذیب سے واقف تھے اور اس لیے وہ سندس اور استبرق کے الفاظ اور استلاحات سے بھی واقف تھے اس لیے جنت کے اس ریشویں لباس کو جو ہے اس طرح کی استلاحات کے طریقے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ جنت کا جو ریشم ہوگا اور جنت کا جو استبرق ہوگا اس کا ہم اس دنیا میں دصور بھی نہیں کر سکتے تو کتنے عالی اور زبردست quality کے کپڑے جو ہے اہلِ جنت کو پہننے کے لیے ملیں گے اس میں ایک بات اس آیت کے سمجھیں کہ دوسرے حصے میں جو بات آئی ہے اس میں دو تین بات تابعیل کے غور ہے ایک تو یہ ہے کہ اسابیرہ اسابیرہ تقریباً کنگن کو کہتے ہیں تو ان کو پہنائے جائے کہ کنگن تو پہلی بات تو اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کنگن کا پہننا ایک الگ چیز ہے اور کنگن کا پہنائے جانا ایک الگ چیز عزت و شرافت ہے اور سمجھے کے مزید بڑھانے کے لیے فلو کا لفظ آیا کہ ان کو پہنائے جائیں گے جیسے کہ سمجھیں کہ جوتا خود سے پہننا اور جوتا پہنانے والا کوئی ہو تو شرف و عزت کے سمجھے کے افضائش کی بات ہے دوسری بات ہے وہ انوائیس میں کہ اسابیرہ انفیزہ کیا وہ کنگن مرد بھی پہنے گے اور دوسری بات ہم شاید اس کو بھی ہم بھول گئے کہ دیکھیں ریشم کا جو کپڑا ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے اس دوریا میں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں حلال کر دے گا تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ممانیت ہے اس دوریا میں اور اسی لیے اس دوریاں کو مومن کا قید خانہ کہا گیا ہے اور یہی سب چیزیں اللہ تعالیٰ جنت میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے حلال کر دے گا جیسے شراب ہو گیا ریشم ہو گیا یہاں جو ہے چاندی کے کنگن کہے گئے ہیں سورہ حج سورہ فاطر اور سورہ کحف میں سونے کے کنگن کہے گئے ہیں تو پھر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دیکھیں سونے کے کنگن کہے جا رہے ہیں ایک دیکھیں چاندی کے کنگن کہے جا رہے ہیں تو اس میں جو مفسرین نے اس کی تعویل کیڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ذوق کے مطابق جو لوگ سونے کے کنگن پسند کریں گے وہ سونے کے کنگن پہنیں گے کچھ لوگ چاندی کے کنگن پہنیں گے کچھ لوگ ملے جلے سونے اور چاندی کے پہنیں گے لیکن اس سے زیادہ جو صحابہ تدب پورے قرآن نے اس شراب کے بارے میں بھی جو بات میں آگے کہنے والا ہوں اس حسنے میں انہوں نے یہی کہی ہے کہ جیسے کہ سورت الواقعہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ جنتیوں کے تین درجات درجات تو ان درجات کے لحاظ سے ان کی نعمتوں میں بھی فرق فرق تو جو بہت عالی ترین درجات میں ہوں گے وہ لوگ سونے کے کنگن پہنیں گے جو اس سے کم تر درجات میں جنتوں میں رہیں گے ان کو چاندی کے کنگنوں سے نواز آجائے تھا اور پھر اسی طریقے سے شراب کا جو معاملہ ہے اسی سورے کے اندر تین کسو کی شراب کا معاملہ درج ہے خطاب کا اندرہ درجات کا تین طریقے ایک میں تو یہ ہے کہ انہیں ایسی شراب پلائے جائے گی جس میں کافر کے آمیسج لوگیں دوسرا یہ کہا گیا ہے زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی اور تیسرا جو یہاں کہا گیا ہے شرابن تہورہ اور صحابہ تدبر قرآن نے اس میں ایک بہت اچھا نکتہ نوٹ کیا ہے کہ پہلی دو آیتوں میں ایک میں تو یشربون کا آیا گیا وہ خود پیئے ہیں فریوسقون جو ہے دوسرا اس میں کہ وہ پلائے جائیں گے اور تیسرے اس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو یہ شراب دہورہ پلائے گا تو ظاہری بات ہے کہ تین مختلف درجات ہے انہوں ان درجات کے لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بات بتائی منب سوچنے والوں نے قرآن مجید پر کتنا تندہ پر محسوس ہے یعنی خود سے پینا اس سے سمجھے کی زیادہ عزت اقضائی کی چیز ہے کہ کوئی اسے پلائے اور اس سے زیادہ مسیح اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے ہم مہمان آدمی بوکر کے جائے وہی پلائے مہین بھائی اس میں ایک پت یہ بھی ہے کیا سونے چاندی کے کنگن ہے پہننا انہوں کو سمجھے کی زیب اچھا نہ دے گا مگرنا ہم خود بھی دیکھتے رہے ہیں خود ہندوستانی تہذیب میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم رومن ایمپیئر اور ایرانی ایمپیئر کے بادشاہوں کی تصویریں دیکھتے ہیں اور ان کا ذکر پڑتے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے نوابوں کا بھی عام طور پر چلن رہا ہے کہ وہ اپنے تاج میں ہیرے جڑتے تھے اور بڑے بڑے دوسرے کنگن پہنتے تھے اور ان کے گلوں میں مختلف قسم کے سیور سے آراستہ ہوتے تھے تو یہ تو پھر سے آم یعنی جن علاقوں میں جن حالات میں جو چیز لوگ پسند کرتے ہیں پہنتے ہیں تو گویا ایک فیشن بن جاتا ہے اور پھر وہ چیز دوسروں کو پوری نہیں لگتی جس طریقے سے سمجھے کہ ملک کی دوسرے حصوں میں خوبصورتی کم ہے یار کچھ اور ہے کسی اور حصے میں کچھ اور ہے آپ نے تینوں باتیں بیان کی کہ درجات کے حساب سے کنگن پڑھا جائیں گے یا کبھی انسان کے اپنے مرضی ہوگی چاہے جس انسان کا پہنے یہ بھی ہو سکتا کہ بے ایک وقت سونے اور جاندی دونوں کو پہنے تو میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھے قرآن و حدیث کی بات نہیں یہ مفسرین کی آرہا ہے تینوں کے دنوں درست ہو سکتے ہیں آگے چلیں گے اِنَّا دَا کَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ تمہاری جزا تمہاری کارگزاری تابعیل قدر ٹھہری تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے انسان ایمان بھی لاتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ایمان ملتا نہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر کوئی ایمان والا جنت میں داخل نہیں ہوگا تو جنت کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم دیکھئے اور اس کا یہ احسان دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نسبت دیکھ کر رہا ہے انسانوں کی یا ایمان والوں کی کارگردگی کارگردگی مطلب سی یکم کے لیے جو ہے جو ایک ہی بات ہے مطلب یہ کہ پورے ہماری زندگی کی جو کارگردگی ہے جس کو ہماری ہم پوششے کہتے ہیں اس میں پوری زندگی کا احوال جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے زندگی بھر جو کام کیا جو مصیبت جھیلی ایوان کے راستے میں اس کی یہ جزا ہے اس کا وہ انام ہے تم کو اور تمہارا یہ تمہاری کارگردگی کارگردگی ہے اور تمہارا یہ ایمان کے راستے میں تقریفیں اٹھانا اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور یہ قرآن کی ایک آیت یہ بھی ہے نا یہ اپنے خالی دنیا میں مراد اس سے دنیا ہے جو کہ دار العمل ہے اس میں جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا ہی بدلہ بٹھ لے تو گویا کہ نیک عامال کا بدلہ اللہ رب العزت دے گا بعض انسان جو دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ بس اللہ رحیم و کریم ہے تو وہ انہیں انایت کرے گا یا ان کی بے وقوف ہے حدیث میں یہ آتا ہے کہ کہ اخرمند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آئے اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ پر عارضویں بانتا ہے جزاف آنے کے لئے عمل کرنا بڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ شکر کا تعلق جب بندے کی طرف ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ نعمتوں کے احسان کو مانتے ہوئے خدا کا شکر بجا لینا چاہے وہ زبان سے کہے یا تو اپنے آزا و جوارے سے عبادت کی شکر میں اور اگر شکر کے تعلق خدا کی طرف سے ہو تو اس کی نعمت کی قدر کرنا مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی نعمت کی تدریق جس سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے شکور بھی ہے شکور بھی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نیکی کا جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قدر آگے چلیں اب یہاں سے مولانا یہ جو ہے خطاب تبدیل ہو رہا ہے یہاں تک جنتیوں کے احوال بیان ہوئے اور ہم یہاں سے خطاب تبدیل ہو کے اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی سے بات کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ نبی کے واسطے سے یہ تمام باتیں سارے انسانیت کے لئے اور خاص طور پر اس وقت کے مشرقین مکہ اور اس وقت کے مخاطبین جو بھی رہے ہوں گے جو انکار کر رہے تھے ان لوگوں سے یہ باتیں تگیل جا رہی ہیں اور ایک بات یہ بھی ہے تھی سورہ قیامت کی طریقے سے یہاں پر بھی اندار سورہ جیسے سورہ قیامت میں جو جملہ موترزہ آیا تھا کہ لا تحرک بھی لسانک اور اسی طریقے سے جو ہے اسی انداز میں یہاں یہ چند آیات آئی ہیں اور اس میں ایک چیز جو دوسری صحابہ تدبر نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اوپر جو ہے ایمان والوں کا اور کفر کرنے والوں کا انکار کرنے والوں کا تذکرہ ہوا ایمان لانے والوں اور کفر کرنے والوں کے درمیان جو چیز فرق ہے اور جو تفریق کرتی ہے وہ اللہ کا رسول اس کی اطاعت اور قرآن مجید تو ہم یہاں جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز حادی اور قرآن مجید کو کتاب ہدایت کی طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ صرف اس ایک چیز کو ماننے یا نہ ماننے سے ایک جماعت جو ہے جنت کی نعمتوں سے سرفراز کی جانے والی ہے اور دوسری جماعت جو ہے اس کو نہ ماننے کی وجہ سے جانے والی جانے والی ہے اینا نحن نزلنا علیکل قرآن توزیلا آنبی ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا مہین بھئی آیت دیکھنے میں بہت بڑی ہے لیکن کئی سوالات کے جوابات اس میں پوشیدہ جیزی ان لوگوں کا یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود خود بنا کر تھوڑا تھوڑا لیکھا ہے چونکہ وہ تھوڑا تھوڑا قرآن آتا ہے تو وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا قرآن میں یہ لکھ لیتے تھے اور لوگوں کے سانے پیشنے پیشنے پھر یہ کہنا کہ خونا نے ان کو سنکھایا ہے اس کی نفی ہے پھر یہ ہے کہ انسانوں کے مرضی سے اللہ نے نازل گیا اس کی نفی ہے اللہ نے اپنی طرف سے اور پھر یہ ہے کہ یوں ہی نہیں پرآن نازل کر دیا گیا بلکہ بہت احتمال کے ساتھ نازل گیا گیا ہے یعنی دین دین سمجھے کہ ایسی چیزیں ہیں جس کو منصور گیا جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف اور آلے گیا تیرے اوپر قرآن تنزیلہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تنزیلہ جو ہے قرآن کے لئے تو کبھی انزلہ کا لفظ بھی آیا ہے یا کبھارگی کے معنی میں اور کبھی کبھی رفتہ رفتہ تو رفتہ رفتہ نازل کرنے کے مقاصد میں سے وہ ایک دو مقصد بیان فرمائے ایک دو قرآن مجید میں خود بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کو تھوڑا تکڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے آپ کے دل کو تقویت لو تو آپ ظاہری بات ہے کہ جب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اترتے تھے اور اللہ کا پیغام لے کے اترتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملنا اور اللہ کا پیغام کو بار بار آنا جو ہے وہ دلی قیفیت کو جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیفیت ہوتی ہوگی اور ایمان کچھ جو استقامت نصیب ہوتی ہوگی تو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے اللہ نے خود کہا ہے کہ اس طریقے سے فران مجید کو اس لئے اتارا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے اور پھر کنٹینیوس لی آپ کو یہ احساس تھا کہ آپ کا رب اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے اور ملا ہوا ہے اور یہ رب کنٹینیوس ہے تو ایک ایک شخص نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد سے اب جو ہے دنیا میں ایسا کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑا ہو یعنی وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد میں خرم ہو گیا اور یہ سب سے بڑا نقصان زمین والوں کا ہے بلک لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب وہ کتاب مقدس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اس کی حفاظت کا بندوزم بھی کیا اور آپ کی پوری صیرت کی حفاظت کبھی اللہ تعالیٰ نے بندوزم کیا تو گو کہ وہی کا آنا یا اس کے عامد درف بند ہو گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت آج بھی تمام انسانوں کے لئے قرآن کے شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کی شکل میں موجود ہے تو ایک بات تو یہ تھی اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ وقتاً فوقتاً جب کوئی ایسے حالات درپیش ہوتی تھے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تھا اور پھر یا کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے منکرین مختلف قسم کے سوالات جواب یا کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرنے مقصود ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے آیتیں نازل کرتے ہیں کبھی کبھی کسی فیصلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیح کرنا ہوتا کہ آپ یہ نہیں یہ فیصلہ دینا کبھی کبھی کسی فیصلے کی تصویب کرنی ہوتی کہ آپ نے فیصلہ صحیح کیا اور ایک بات اور یہ سمجھ میں آتی ہے پہلے جو آپ نے تعویل بتائی تعویل کیا کہ قرآن کی آئیتی کا حصہ ہے کہ ہم آپ کی دل کی تقریعت کے لیے رفتہ رفتہ قرآن نازل کرتے ہیں اس کو ہم آسانی کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی سمجھے کہ ان رسولہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے زندگی میں آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ ہو گیا حادثہ کوئی بھی معاملہ ہو عمومان لوگ قرض کی وجہ سے پریشان دیتے ہیں یا اور کوئی معاملہ ہو اسی ترمیان کسی نے کوئی ایسی حدیث سنا دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور اس کے حالات سے بلکل نہیں ہوئی سمجھے کہ منطبق ہو رہی ہو ریلیٹ ہو رہی ہو تو کیسا سکون ملتا کہ اچھا یہ بات بھی حدیث میں مصفور گئی تو اس کو ایک اور طریقہ سے اس طریقہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور تمام صحابہ اکرام پریشان تھے کہ آخر یہ کیا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار مکر کے مسجد نبی میں آگئے کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئے تو گردن اس کی اڑا دیں گے اس سے معاملات تھے حضرت عبوکر رضی اللہ تعالیٰ نوہاں موجود نہیں تھے دوسری جگہ کہے ہوئے تھے جب وہ آیا اور دیکھے کہ حالات یہ ہیں تو فوراں ممبر کے پاس گئے مسجد میں گئے ان سے کہا بہت جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بیٹھے تو انہیں نے کہا چوتھے پارے تقریبا سرعان عمران کی وایت آپ نے تلاوت فرمائی جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ ایسا رہا کہ وہ ابھی نازل معزل تو اسی طریقے سے تمام قرآن کو اگر یکبارگی نازل کی جاتی تو پھر حالات اور واقعات کے حضاب سے آیات کو دھوننا پڑتا پھر دل کو وہ تسلی نہیں ملتی اس لئے جیسے حالات اور جیسے واقعات رہے اللہ رب العزت نے ویسی آیات اور ویسی صورت نازل فرمائیں میں خیال سے اتنا کافی ہے جی جی چلتے آئے لہذا تم اپنے رب کے حکم پر سبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ بانے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی آپ کے اختلاف جو دشمن سفارہ ہے اور آپ کے اختلاف جتنی سازشی کی جا رہی ہے اس کے باوجود جو کام آپ کے ذمہ دیا گیا ہے اس کام کو آپ کیے جائیں ان تمام سازشوں کے ان تمام اختلافات کے باوجود اور خاص بات جو مولانا یہاں ہے کہ ان میں سے جو لوگ گناہگار ہیں اور ناشکرے ہیں ان کی پیروی نہ کرو اس آسم اور کفور کیلئے جو ہے صحابہ تدبر قرآن نے ایک بڑی پیاری بات لکھ اس میں کہتے ہیں حق تلفی کرنا حق حق کی حق کو ادا نہیں کرنا یا حق کو مارنا تو یا تو حقوق عباد ہوتے ہیں یا تو حقوق اللہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ بعض لوگ جو ہے اللہ کے حقوق کو مارتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے بندوں کے خوف ماتے ہیں اور بعض وہ بندے ہوتے ہیں جو دونوں جو ہے دونوں کی حق تلفی کرتے ہیں تو اور ان دونوں کی خاصلتوں میں کچھ فرق ہوتا ہے اور وہ فرق یہ بتایا ہے کہ جو بندوں کا حق مارتا ہے وہ عام طور پر تمہ لالج حرس اور دنیا کی دنیا کی مفادات کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے حق مارتا ہے اور اس کا جیتا جاتا نمونہ ابو لہب کی شکریہ میں تھا اور جو حق نہیں مانتا ہے باطل پر اڑا رہتا ہے اپنی انانیت کی وجہ سے اور اپنی سرکشی کی وجہ سے اس کو کفور کے لفظے مانا گیا تیوے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تصویر کشی کی ہے کہ ان دونوں صفات کے حامل یہ دونوں اشخاص تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں جن کا شماع ہوتا تھے اور مہین بھائی آپ نے بہت اچھے تشریح بیان کی میں یہ اور یا تو اللہ کی روح مارے جاتے جی تو گویا آیت نمبر تین میں جو شروع میں امہ شاکر ہوا امہ شاکر ہوا اس سے بھی اس آیت دیکھئے امہ شاکر ہوا یا تو شکر گزار ہوں یا تو ناشکر ہوں تو گویا کہ آسم اور کفور یعنی آپ ایسے فرد کی بات نہ مانے جو آسم اور کفور ہو یعنی فجور میں مبتلا ہو یا فضا کی انکار کرنے والا تو تو اسے مناد یہی نہیں ہے کہ صرف بات نہ مانے بلکہ پڑھوان نہ کریں اس لئے اللہ رب العزت نے کہا اللہ آسم کمین الناس آپ کام کرتے جائیں اللہ آپ کی حفاظت کریں گے تو صرف یہ نہیں ہے کہ بات نہیں ماننا کبھی کبھی انسان یہ ہوتا نا کہ بات نہیں مانا لیکن اتنا پریشر میں رہتا ہے کہ آدمی کچھ بول نہیں سکتا اور کچھ کر نہیں سکتا وہ بھی نہیں اکدم اتمران کی قیفیت میں ہونی چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ کرے گا ہمیں بس حکمت کے ساتھ صحیح قدم اٹھانا ہے اور صحیح زبان استعمال کرنے ہے تو یہ ایک اور ایک نقطہ جو بیان کیا گیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تنزیل یہ لیا ہے یہاں بات کی ہے اور اس ایک اشارہ یہ بھی دیا ہے کہ جس طریقے سے قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جتنے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ اکیلا کافی ہے آپ ان لوگوں کی فکر نہ کریں جس طریقے سے پہلے میرا حدث زرنی والمقذبین جو آیا تھا کہ مجھے چھوڑ دو اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو میں ان لوگوں کے لئے کافی غم یہ شاید سورة قیامہ میں آتا ہی یہ ایسی آیت اس سے بھی پہلے آگے چلتے ہیں وَذْكُرِ اسم رَبِّكَ بُكُرَتَا وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْ فَاسْجِدْ یاد کرو رات کو بھی اور اس کے حضور سزدہ ریز رہو اور رات کے طویل آقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو تو ملن قرآن مجید کا یہ اسلوم ہم کو بار بار نظر آتا ہے کہ جہاں سبر کی بات کی جاتی ہے تو سبر کے ساتھ میں ہمیشہ اللہ کا ذکر اور نماز کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے یعنی سبر کرنے کے لیے اور استقامت کے لیے آدمی کا اللہ کے ساتھ میں جڑا رہنا یا اللہ تعالی کے ساتھ میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ قرآن مجید کا یہ رہا ہے اسلوم رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کو بھی اسی قسم کی تعلیم دی گئی ہے جیسے کہ سور بقرہ کی بھی وہ آیتیں ہیں کہ جہاں تم نماز اور سبر سے مدد چاہو یا مدد لو تو وہاں پہ بھی یہی بات کی گئی ہے کہ مدد لینا ہے ہم کو نماز سے اور سبر سے بھائی کہ ذکر کا آپ نے جو تذکرہ کیا کہ سبر کے موقع سے یہ امان بات امان بات دیکھیئے کہ ایسے موقع پر بھی ذکر کی تلخینا اللہ رب العزت نے کیا ہے جس موقع پر انسان حواظ باختا رہتا ہے جی 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 اسی طرح کے غزوہ عذاب کا جو نقشہ اللہ بلیز نے سورہ عذاب میں کھیجا ہے تو اس میں دیکھئے کہا کہ وہ اس وقت حسنا ہے ان لوگوں کے لئے لیمانکان اللہ پر اللہ سے امید رکھتے ہو یوم آخرت کا یقین رکھتے ہو اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کسرت کے ساتھ تو گویا کہ ذکر اللہ جو ہے انسان کی دل کے غفلت کو ختم کر دیتا ہے جب انسان ذکر نہیں کرتا ذکر سے غافل ہوتا تو گویا کہ شیطان کے حابی یہ انہیں کہتا ہی ان کا امکان ہوتا ہے ملن میرے خیال سے آپ نے ایک بڑا اچھا نقطہ اپھایا ہے اور اس کی طرف میں اور بھی ایک مزید بات کہنا چاہوں گا کہ صلات الخوف کا جو حکم دیا گیا ہے کہ این جنگ کے موقع پر یعنی آپ فرنٹ کے اوپر بیٹل گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے اور جنگ ہو رہی ہے ایسے حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اس کے اندر تھوڑی سی تخفیف کی گئی تو یہ کیا تھا اگر اللہ تعالی چاہتا تو جس طریقے سے اللہ تعالی نے دوسری تخفیف کی ہے اللہ تعالی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آئین حالت جنگ میں جو ہے آپ کو ہے نماز کو جو ہے یہ کر دیا جاتا ہے مستثنہ کر دیا جاتا ہے لیکن ایسا مؤخر کیا جاتا ہے ایسا نہیں کیا گیا تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا ایمان اور زیادہ قوی ہوتا ہے اور وہ زیادہ اس کو جو ثابت قدمی جو ملنا چاہیے وہ ثابت قدمی اس کے سمیں آتی ہے ذکر اللہ جو ہے انسان کے دل کو مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور ابھی اس دور میں ذکر اللہ سے ہم لوگ سمجھے کہ بوبائل وغرہ کی وجہ سے کافی غافل ہو چکے ہیں اس لئے ہم کوشش کریں کہ اللہ کے ذکر کو اپنانے اپنائے اور پھر سمجھیں کہ اس سے اپنی دل کو مضبوط کرنے یہ کوشش کر اللہ تعالی ہم لوگو توفیق عنات کرے آگے چلیں وَمِنَ الْلَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَاسَبِّرْ لَيْلَا طَضِيلًا اور اس کے غضور رات کو بھی اس کے غضور سجدہ ریز رہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو پھر رکھ کر کے ایک بات میں کہوں ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ ان کی بات نہ مانیں اور سجدہ کرنا خدا سے قریب ہوتے جائے سورہ اللہ کی آخری آن وَاسْجُدْ وَاسْجُدْ لَهُ وہ کہا کہ وہاں بھی کافیروں کی ہمارے مخالفی نے اس کی اطاعت نہ کرے لیکن صرف اطاعت نہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ خدا کی دربار میں سجدہ ریز رہے مہین بھاہ اس میں آپ کیا کہہ رہے تھے وَمِنَ الْلَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ کہ جہاں جہاں رات میں سجدہ کرنے کا بیان ہے اور تذبیر کرنے کا بیان ہے وہاں عام طور پر مراد تحجد ہے جو سورہ المزمل میں ہم نے اس کو بہت سی تفصیل کے ساتھ میں دیکھا ہے اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے ذکر کو کسی ایک خاص وقت کے ساتھ میں مطاین کیا گیا ہے تو وہاں مراد نماز ہے اور جہاں کسی مطاین وقت کے ساتھ میں منصوب نہیں کیا گیا ہے اس سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر عام ذکر ہے لیکن ذکر کی بات ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف یہ ذکر مشینی حرکت نہ ہو یہ میکانیکل عمل نہ ہو کہ ہم ہمارا ذہن کہیں ہو ہمارے آنکھیں کہیں ہو اور ہمارے ہاتھ جو ہے تذبیر کے دانوں پر پھر رہے ہیں یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے ہم مطلوب نہیں ہے ایک حدیث لیا ہے لا اکبر اللہ عن قلب اللہ کہ غافل دل سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہم غافلت کے ساتھ ذکر کرنے تو وہ قرشیت حاصل نہیں یہ ہوگی جو کافیت مطلوب ہے مہین باعث میں وَسَبِّحْ وَلَيْنَنْ طَوِيلَ اور رات کے لمبے حصے میں یعنی کافی دیل تک خدا کی تصویر خانی کے لئے تصویر بیان کریں ابھی ہم لوگ اس سے خانی کو دے جا رہے ہیں وہ چند منٹ اور چند سمجھیں کہ گھنٹے تو بہت مشکل ہے اتنا بھی ذکر کر لیا ہے تو انسان تھک جاتا اور پھر سوچتا کہ اب کسی دوسرے کامل مصور ہو نہیں شکریہ اِنَّا أُولَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَا تَقِيلًا یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یہ مرز کی تشخیص کی جاری جو لوگ اللہ پریمان نہیں لاتے جو لوگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے منکر تھے اور جو لوگ قرآن مجید کی دعوت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے یہ ان کا اصلی مرز تھا کہ وہ دنیا پرستی کے اندر مشغول تھے اور دنیا کی لزائز جو ان کے سامنے نظر آ رہے تھے اس کے لئے آخرت میں ہونے والا فائدہ جو ان کی نظر سے اوجل تھا اس کو اس کے خاطر جو ہے وہ فوری حاصل ہونے والی نفع کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے تھے اور اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھا یہی ان کا اصل مرز تھا جس کے طرف جو ہے نشان دیکھی جاری ہے ویا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یومن سقیلہ کا احساس ان کو رہا ہو کہ ایک بھاری دن آنے والا اور اتنے عقل و ہوش والے لوگ جب اس کو مان بہے ہیں تو ممکن ہے کہ ایسا دن آئے ان کو یہ احساس رہا ہو لیکن اس کے باوجود یہ ہے وہ فوری طور سے حاصل ہونے والے فائدے کی لالچ میں قیامت کا انکار کرتے رہے اور مہین بھارے اس میں ایک پتھ یہ بھی ہے کہ اس میں ہم لوگوں کے لئے تعلیم بلکن کہ اگر دنیا کی محبت اتنی زیادہ رچ بس جائے ہمارے دلوں میں کہ اس کی وجہ سے ہم حلال و حرام کی تمیز نہ کریں اور کہیں سے کوئی ایسی رقم آنے والی ہو جو سمجھے کہ ہمارے حساب سے بہت اچھی خاصی رقم ہو اور اس وقت تعریل کر کے حیلے بازیاں کر کے ہم اس کو اپنے لئے جائز کرنے کی کوشش کریں لیکن ضمیر اس بات کی اجازت نہ دیتا ہو کہ ایسا کرنا چاہیے لیکن انسان صرف اپنے فائدی کے لئے ایسا کرتا تو گویا کہ وہ قیشیت کے حامل ہم بھی ہو جائیں گے جس میں یہ کہا گیا کہ دنیا کے محبت میں بھاری دن کے یعنی جہاں حساب و کتاب ہونے والا اس کا انکار کرتا ملنہ اس کی ایک بہت ہی عام مثال جو مشاہدے میں آتی ہے لوگوں کا اپنی بڑی بڑی رقموں کو فکس ڈیپوزٹ میں بینک میں رکھنا اور اس کا سود کھانا تو سود تو حرام ہے کے لئے تو یہ کھلی تنبیح ہے یہاں کہ وہ آخرت کے عذاب سے اور آخرت کے دن سے غافل ہیں اور آخرت کے عذاب کے مقابلے میں جو فوری فائدہ ان کو نظر آ رہا ہے سود کی شکل میں اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں صحیح فرمایا آپ آلے سلیں ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کی ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں ملہنہ یہاں جو خاص طور پر جوڑ اور بند کی بات کی جا رہے ہیں کہ ہم نے پہلی بات تو اس کو دو کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے ایک تو جو آخرت کے منکرین رہے ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ آزاروں سال پہلے جو لوگ مر گئے ختم ہو گئے مٹی میں مل گئے کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو دور آ رہا ہے جو قرآن مجید میں اور ساری بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ جس رب نے ان کو پہلی بار پیدا کیا وہ کیوں کر ان کو دوسری بار پیدا نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ جو ہے جوڑوں کا ذکر کیا ہے اور جوڑوں کے ساتھ میں جو آساب اور جو یہ ہوتے ہیں پٹھے ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے یہ انسانی جسو کی جوڑ ہوتے ہیں جو ہم جوائنز کہتے ہیں اگر جو لوگ بائیولوجی کے اور جو لوگ اناٹومی کے تالی بیل میں وہ جانتے ہوگے کہ انسانوں کی جسم میں جوڑوں کی کیا اہمیت ہے ان جوڑوں کے بغیر انسان کا جسم حرکت ہی نہیں کر سکتا جوڑوں میں تو اگر فاصلہ ہو جائے تو جوڑوں اور اس کی جو بناوٹ ہے وہ ایسی بناوٹ ہے کہ جس قسم کی حرکتیں انسان کے لیے ضروری ہے اس کے روز مرہ کے عامال کے لیے وہ حرکتیں اسی لئے ممکن ہو پاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑ کو اس طریقے سے بنائے چاہے وہ انگلیوں کے جوڑ ہو چاہے ہمارے کونی کا جوڑ ہو چاہے گھٹنا ہو چاہے ہمارے کولے کا جوڑ ہو آدمی دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جوڑ کس طریقے سے بنائے اور ان سب جوڑوں کے ساتھ میں مسلس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پختگی کے لیے جو ہے مضبوط کر تو یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک بہت ہی زبردست نمونہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے انسانوں کو کیوں کر نہیں بنا سکتا اور پھر اس میں جو ہے وَعِذَا شِعْنَا بَدْدَلْنَا اَمْسَالْحُنْ تَبْدِلَا اس میں دو رائے آئیے ہیں ایک رائے تو یہ آئیے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں رعب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں ان کو ختم ادر کے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے مقابلے میں ایک جسانوں کی دوسری جماعت کو لائے جو ان کی طریقے سے نہیں ہوگی جیسے سور محمد کے آخر میں بھی وَلَا يَقُنُوا اَمْسَالُكُنُوا صحیح ہے وَلَا يَقُنُوا اَمْسَالُكُنُوا وہ تمہارے طرح یہ نہیں ہوں گے اور ایک دوسری یہ بھی لائی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان لوگوں کی چہروں کو مسک کر دیں اور ان کی صورتوں کو بگاڑ دیں جیسے قرآن میں جنہیں دوسری کے بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان لوگوں کو بریسرائیمی سے خنزیر اور بندر پنا دیا تو اللہ تعالیٰ کے لئے بھی وہ کرنا بھی آئین ان کی نے بہت آسان ہے یا ایسا بھی ہو سکتا کہ انسان کا جو جسم چلتا پھرتا ہے اور پٹھے مضبوط ہیں یا ایک مفلوش ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان دیکھنے میں انسان جیسا لگے لیکن جو عقل و خوش اسے پہلے تھی اس کے عقل ماری جائیں بہت سارے لوگ ایسا ہیں دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک ہے دیل لار کے حساب ٹھیک ہے لیکن ان کے عقل وہ کام نہیں کرتی ہے جو دوسروں کے کرنی شاہد ہیں تو اللہ کے قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں انہ آدھی تذکرہ یہ جو قرآن ہے اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ آیات ہیں یہ سب نصیت کی چیزیں ہیں فمن شاہد تقدیل ربی سبیلہ تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف اسے راستہ اختیار کر لے اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ جو نبی پر جو چیزیں نازل کی جا رہی ہیں اس کو مان کر کے اپنے رب کی طرف کیا اللہ تعالیٰ کا فصاحت بلاغت ترتیب نظام جتنا اور نظم قرآن آدمی جتنا اس پر غور کرے گا تو دنگ رہ جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور پیسا نازل ہوتا تھا کب نازل ہوتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نزولی ترتیب کو بازو میں رکھ کر جو ہے مصحف کی ترتیب کچھ اور کر دی اور اس کے باوجود بھی اس کے اندر اتنا نظم ہے کیا کسی انسان کے لئے ممکن ہے اس قسم کا کلام لانا یا اس کے مثال جو ہے ایک سورہ ہی لانا جو اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے آج سے پندرہ سو سال وہ بھی انسان کوشش بھی کرے گا تو انسان کی سوچ فکر چند سالوں میں بدلتی رہتی دعیس سال میں جو شروع کا جو آہنگ تھا وہ سونجیل سے لاشتی اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ بڑا حکیم و علیم ہے مرنہ ایک سوال ہے آپ سے کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چالہ نہیں چاہتا کہ لوگ ہدایت پر گامزن ہو جب تک اللہ تعالی نہیں چاہیں گے تو یہ مشیعتِ الٰہی اور مشیعتِ انسان کے بارے میں اگر آپ کچھ بات رکھیں مثلا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر ایک کے بارے میں پورا علم ہے کہ آگے چنگ کے کون کیا کرے گا کسی نے اگزامپل یہ دیا کہ اگر کوئی ایک ڈیڑھ سال کا بچہ ہو اور اس کے سامنے ایک میٹھی چیز رکھ دیا اور کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے مرضی کی نہیں ہو اور اس کو چھوڑ دے اور یہاں ہم لکھیں کہ وہ میٹھی چیز اٹھائے گا وہ چاکلیٹ اٹھائے گا تو ہمارے لکھنے کی وجہ سے نہیں چاکلیٹ اٹھایا ہو وہ اپنی فدرت کی وجہ سے اٹھایا جی تو گویا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں وہ اللہ کی رب میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے وہ لکھ دیا اسے ہوئے سے ہم کریں گے ہم جو کریں گے وہ اللہ نے لکھ دیا اور دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے مولانا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت کا ہدایت کی ایک سنت ہے اور اس سنت کے لحاظ سے جو ہے ہدایت ملتی ہے اور سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کا مادہ دیا ہے صلاحیت دی ہے اور اس کے ساتھ میں برے اور اچھی چیز کی تمیز دی ہے حق اور باطل کی تمیز دی ہے یہ صلاحیت دی ہے اور جب انسان ان تمام صلاحیتوں کو بروے کار لاکر وہ اللہ کے حق کو پہچانتا ہے اور معرفت حاصل کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی مشیعت اللہ کے مشیعت کے ساتھ میں مل جاتی ہے اور اس کو توفیق ہوتی اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام دیوی صلاحیتوں کو نظر انداز کرتا ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ ایک برے راستے کو افتیار کرتا ہے حالانکہ وہ اچھے اور بری کی تمیز رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے بندے کو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے اس لئے ایسے بندے کو ہدایت کی اور نیکی کی توفیق نہیں ہوتی یہ جو ہے مفسرین نے کہا ہے کہ وَمَا تَشَعُونَ نیکی کام کرنے رہا ہے نیک کام کرنے رہا ہے برائیوں سے بچ رہا ہے تو خدا کا شکر آدھا تقدیر کا پابند جمادات و نباتات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند تو ہم کو تو احکام الہی بچانا نا اب یہ ہے کہ جنت میں اللہ رکھے گا ہے جہنم میں اللہ رکھے گا وہ جانے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوش نصیبوں میں شامل رکھیں جنہیں وہ اپنی رحمت میں داخل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذابِ علیم سے بچائے جس میں وہ ظالموں کو ڈالنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہمارے لویال کی اور تمام اہلِ ایمان کی اس جہنم کی آگ سے حفاظت فرائے اور اسی کے ساتھ میں الحمدللہ آج سورہ الدہر کی تفسیر ختم ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ ابلی نشرس میں ہم سورہ المرسلات کی تفسیر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہم اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ